اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو اسمہ رزوان کچن آج میں بنا رہی ہوں چکن یکنی پلاو بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور بنانے میں بھی بہت آسان ہے ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تو آئیے برانہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یکنی ریڈی کریں گے یکنی ریڈی کرنے کے لیے ہاف کے جی میں نے چکن لیا ہے اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے ایک چھوٹی پیاز لی ہے دو انچ ادرب کا ٹکڑا پندران لیسن کے جوے نمک وانٹی اسپون سبز الائچی تین دالچینی ایک ٹکڑا لانگ چار بڑی الائچی دو زیرہ وانٹی اسپون سانف وانٹی اسپون ایک تیز بات بیس سے پچیس ثابت کاری میرچیں ڈیر لیٹر پانی اور اس کو بیس منٹ کے لیے کور کر دیں گے آپ کے جی چاولوں کے لیے ایک لیٹر جفنی چاہیے اس لیے ڈیر لیٹر پانی ڈالا ہے تاکہ پانی پاک کر ایک لیٹر رہ جائے یکھنی ریڈی ہے چکن الائدہ کر لیں گے یکھنی کو چھان لیں گے اب چاول بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہاف کے جی چاولوں کو ایک ہنٹہ پہلے میں نے بکھو دیا تھا ہاف کپ اوائل لیا ہے اوائل جب اچھی طرح سے گرم ہو جائے اس میں ایک بڑے سائز کی پیاز ایڈ کریں گے پیاز کو لائٹ براؤن کرنا ہے ون ٹیبر سپون لیس ندرک پیس ڈال کر ایک منٹ پرائی کریں گے ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر ایڈ کریں گے ٹماٹر ڈال کر مزید ایک منٹ کوک کریں گے سپائسیز ایڈ کریں گے نمک وان ٹی سپون لال میچ پورڈر وان ٹیبر سپون دھنیا پورڈر وان ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر وان ٹی سپون سپائسیز آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈال کر مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیں گے پانی ڈال کر بھونیں گے تو اس طرح مسالے جلیں گے نہیں مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے چکن ایڈ کریں گے 4 ٹیبر سپون دہی ایڈ کریں گے دہی ڈالتے ہوئے فلیم آپ نے بلکل لو رکھنی ہے چکن کو چار سے پانچ منٹہ کچھ طرح سے بھون لیں گے چکن کی اچھی طرح سے بھونائی کر لی ہے اب اس میں یقنی ایڈ کریں گے چار سبز مرچیں کٹ لگا کر ڈالیں گے 1 ٹیبر سپون فریش پودینہ 1 ٹیبر سپون فریش تھنیا جب پانی میں عبال آجائے چاول ایڈ کریں گے اب ان کو کور کر دیں چاولوں کا پانی اچھی طرح سے ڈرائے ہو گیا ہے اب 6 سے 8 منٹ کے لیے ان کو دم پہ رکھ دیں گے بہت ہی مزے کا چکن یقنی پلاو ریڈی ہے فیڈبیک لازمی دیں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کے قیمتے وقت کا بہت بہت شکریہ اللہ فیض